جو بائیڈن ہم نے پوری دنیا میں اپنے اتحاد کو زندہ اور مضبوط کیا ہے رمہ ہفتے قوم سے خطاب میں فیصلے کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا الیکشن موہم میں ساتھ دینے والوں کا شکر گزار ہوں نائب صدر کمیرہ ہائیرس کا بھرپور ساتھ دینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں امریکی صدر جو بائیڈن کا ایکس پر پیغام صدر بائیڈن پر اپنی پارٹی کی جالم سے دزبرداری کے لیے دباؤ تھا دس ویسر جموکریٹر ارکا نے جو بائیڈن سے رخصت ہونے کا مطالبہ کیا تھا بڑے بڑے ڈونرز نے بھی جو بائیڈن کی انتخاب میں مہم کی فنڈنگ روک دی تھی صدارتی انتخابات میں کیملہ ہائیرس کو حیرانہ آسان ہوگا ڈونرڈ ٹرپ نے جو بائیڈن کو امریکی تعریف کا بدترین صدر قرار دے دیا جو بائیڈن کے اردگرد موجود لوگ جانتے تھے وہ صدر بننے کے قابل نہیں ہیں بائیڈن نے صرف جھوٹ اور جالی خبروں سے صدر کا عہدہ حاصل کیا سب نے دیکھا بائیڈن نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا یقینا وہ خدمات کے لیے موضوع نہیں ہیں ان کے دورے صدارت میں ہم نے بہت زیادہ برداشت کیا جو بائیڈن نے جتنا بھی نقصان پہنچایا ہم اسے بہت جلد ریکاور کر لیں گے ریپبلیکن صدارتی ام امید وار ڈونر ٹرمپ پی ٹوائے دیشتگرد جماعت ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو منتقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے پیپلز پارٹی آرٹیکلز ات سے معاملے پر ہمارا ساتھ دے گی پی ٹوائے والے ہمیشہ علاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں بنو واقعہ تحریک انصاف نے خود کیا تازروں کے ام مارچ میں دیگر جماعتوں کے ساتھ تحریک انتشار بھی شامل تھی کیا ام مارچ میں لوگ مسلح ہو کر آتے ہیں جہاں دیشتگردی کا واقعہ ہوا وہاں فائرنگ کی گئی ملک میں عدم استحکام اور انتشار پی ٹوائے کا منشور ہے صبح حکومت کے تحقیقاتی کمیشن کو مسترد کرتے ہیں ہم سیاسی انتقام کے خواہش مند نہیں رہے اور نہ لیا ہے اور نہ لیں گے بانی پی ٹوائے کو جنر میں بہترین لائف سٹائل میسر ہے ایک نام نحاد منصف نپی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی سازش کی عوام کی ترقی صحت اور تعلیم پر کبھی سیاست نہیں کرنی چاہیے دوہزار گیارہ میں بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی چھے ماہ میں اندھیرے ختم کرنے کی بات مزاق اڑایا گیا نواز شریف کی قیادت میں ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا معاشی اور سیاسی استحے کام ہوگا تو جنہ میڈیکل کامپلیکس ایک سال میں مقمل ہو جائے گا غریبوں کا مفت علاج ہوگا اسپطال کے لیے تمام وسائل دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا جنہ میڈیکل کامپلیکس کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب بچائیں ہر شہری کی جان وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے خواب سرچ کر دکھا ملک کی تعلق میں پہلی بات جان بچانے کا گولڈن آر شروع کر دیا گیا عام شہریوں کو بھی ائر ایمورنس کی سوولیات مل گئی میعوالی میں چھت سے گرنے والی مریضہ گولڈن آر میراوک پنٹی منتقل چالیس سالہ حلیمہ بیوی چھت سے گرنے کے باعث تشویشناک حالت میں تھی مریضہ کی جان بچانے کے لیے فالی بڑے ہسپیٹر منتقلی ضروری تھی مریم نواز رحمت کا پرشتہ ثابت ہوئی ہے اللہ تعالی انہیں زندگی اور کامیابی دے حلیمہ بیوی کے اہل خانہ کی وزیراعظم پنجاب کے لیے دعا جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اللہ تعالی کے حکم پر عمل کیا مریم نواز کا حلیمہ بیوی کے اہل خانہ کو پیغام دعا اور دلی آرزو ہے کہ ہر شہری کی زندگی سے ہر دکھ مٹا دوں بہترین اور بروقت علاج پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز بنو میں پندرہ اور انیس جولائی کے واقعات پر خیبر پختونخواہ حکومت کا اعلامیہ جاری پندرہ جولائی کو بنو میں خودکش بمبار نے باروت سے بھری گاڑی فوج کے سپلائے جپو پر اڑا دی دھماکے میں آٹھ سیکیورٹی اہلکار اور تین شہری شہید ہوئے پاک آرمی کے جوانوں نے دہشتگردوں کو جہانم واصل کیا انیس جولائی کوپریٹی گیٹ پر تاجروں اور سیاسی رہنماؤں نے پر امن احتجاج کیا بات ازاں کچھ شرپسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے سپلائے دکو پر پتھراؤ کیا ٹینٹوں کو آگ لگائی اور فائرنگ کی پولیس نے حساس مقام سے شرپسندوں کو نکالنے کی کوشش کی اس دوران ایک شہری جانبھاق پچیس زخمی ہوئے امائیدین سے مذاقرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے حقائق جانب نے اور اصل ملزمان تک پہنچنے کے لیے صوبائی حکومت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی اعلامیان بنو معاملہ باتچیت کے ذریعے حل کر لیا گیا بنو واقعہ پر مجرد نے کمیٹی تشکیل دے دی عوام کے تحفظات کو پورا کریں گے درشتگردی کے خلاف جنگ عوام کی ہمار کے بغیر کامگاب نہیں ہو سکتی صوبہ کے عوام ایسے انعاصر کی نشان نہیں کریں ہم سب میں مل کر درشتگردی کا مقابلہ کرنا ہے درشتگردی کے خلاف جنگ میں فوج پولس اور عوام نے بے مثال قربانیاں دی ہیں فوج پولس اور عوام کی قربانیاں رائدہ نہیں جائیں گی درشتگردی کے خلاف قربانیاں دینے والوں کو خیراج اغیدت پیش کرتا ہوں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور بنو میں تاجروں کے امن مارچ میں اسلحہ کے ساتھ کون شامل ہوا کون سی جماعت توڑ تھوڑ کرتی ہے کس جماعت نے نو مائے کو پشاور میں ریڈیو پاکستان کے امارہ جلائی یہ لوگ ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں بانی پی جی آئی کہتے ہیں کہ سویلین پر گولی چلائی گئی درشتگردوں کو خیبر پختونخواہ میں کون واپس لائیا تھا آپ نے ہی گوڈ اور بیٹھ تالیبان کے بحث کا آغاز کیا تھا وفاقی وزیر اطلاع اطاولہ تارڈ کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو اپیسٹی پیمنٹ بجلی سال فین کے لیے دردے سر بن گیا گزرشتہ سال آئیوی پیس کو دگنا سے بھی زیادہ ادائیوں کا انکشاف گزرشتہ سال ایک ہزار ایک سو اٹھانوے عرب کی بجلی خریداری ادائی گیاں تین ہزار ایک سو ستائیس ارب روپے کی گئی ہیں ایک سال میں آئیوی پیس کو بجلی خریدے بغیر ایک ہزار نو سو انتیس ارب کی کپیسٹی پیمنٹ کی گئی آئیوی پیس کو کل ادائیوں میں ارٹیس فیصد قیدہ والی لاغت باسر فیصد کپیسٹی پیمنٹ کا انکشاف پچانسی فیصد آئیوی پیس کی پیداوار پچانس فیصد سے کم ادائی گیاں ایک سو فیصد کی گئی سفر پیداوار والے پاور پلانٹ کو ایک سال میں چالیس ارب چالیس کروڑ کپیسٹی پیمنٹ ادا کی گئی زیرو فیصد پلانٹ فیکٹر والے پلانٹ میں ہیپکو کیپکو ایٹ سی پیس کی شامل ہیں چار فیصد پیداواری پلانٹ کو سات ارب سے زیاد کی ادائی گی آٹھ فیصد پیداوار والے نندی پور پلانٹ کو پندرہ ارب کی کپیسٹی پیمنٹ ادا گوہر اجاز کا بجلی کا ایک یونٹ ایک پاور پلانٹ سے سات سو پچاس روپے میں خریدنے کا انکشاف حکومت آئی بی پیس معاہدوں کی وجہ سے ایک پاور پلانٹ سے سات سو پچاس روپے فی یونٹ بجلی خرید رہی ہے کور پاور پلانٹ سے اوسطاً دو سو روپے فی یونٹ بجلی خریدی جا رہی ہے سولر اور ونٹ پاور پلانٹ سے پچاس روپے فی یونٹ بجلی مل رہی ہے یہ تمام پاور پلانٹس بیس فیصد سے کم کپیسٹی پر چل رہی ہیں ان آئی پی پیس کو ایک اشاریہ پچاملے ٹریلین روپے کے آدائیگیاں ہو چکی ہیں حکومت تین پاور پلانٹس کو تین سو ستر ارب روپے آداء کر رہی ہے جو پندرہ فیصد لوٹ فیکٹر پر چل رہی ہیں چالس خاندانوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے تاکہ ملک کو بچایا جا سکے ہر صرف ایک ہے نو کپیسٹی پیمنٹس آئی پی پیس کو صرف بجلی کی پیداوار کی رقم ادا کی جائے آئی پی پیس میں باون فیصد حکومت کے ہیں اور اٹھائیس فیصد پاکستانی پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں ساٹھ روپے فی انٹ کرپت معاہدوں کی وجہ سے آداء کیے جاتے ہیں سابق وفاقی وزیر گوہر اجاز وزیر دفاع خالجہ آسفی کپیسٹی پیمنٹ پر خاموش نہ رہ سکے 35.5 روپے کے فی جنٹ بنیادی ٹریف میں کپیسٹی پیمنٹ 18 روپے ہے معاشر فرقی اور بجلی کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے کپیسٹی پیمنٹ میں کمی لائے جا سکتی ہے سارفین کو بنیادی ٹریف میں آر روپے فی جنٹ ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتے ہیں جس کی بنیادی وجہ ٹیکس ٹوری ہے ٹیکس ٹوری بند ہو جائے تو بلوں سے ٹیکسوں کا اضافی بوجھ بھی ختم کیا جا سکتا ہے وزیر دفاع خالجہ آصف کا ایکسپر پہا پھر کا کوئلہ استعمال کرنے سے توانائی بجلی کی قیمت پر بہت بڑا سر پڑے گا مقامی کوئلے کے استعمال سے بجلی میں ڈھائی روپے یونٹ کمی ہو سکتی ہے پاکستان کو درامدات میں سالانہ دو سو ارب روپے سے زیادہ کی بچت ہو سکتی ہے پاکستانی ذریعہ مبادلہ زخائر پر دباؤ کم ہونے سے چینی پاور پلانٹس کو فائدہ ہوگا چینی بجلی گھروں کو درامدی کوئلے کے بجائے تھر کا کوئلہ استعمال کرنے کا کہیں گے منافع کی واپسی آسان ہوگی ڈالر کی صورت میں بہتر منافع کی پیشکش ہوگی وفاقی وزیر طوانائی ویس لغیاری کی غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو جرمنی میں آغوان شہری آپس سے باہر ہو گیا فرنکفورٹ میں آغوان شہریوں کا پاکستانی کیانسلیٹ پر دھاوا بول دیا گیا آرڈ سے دس آغوان شہریوں نے پاکستان کیانسل خانے کی مالت پر پتھر بھی برسائے پولیس نے دو فرات کو حراست ملی لیا پاکستانی سفارہ خانے کے جرمنی میں کیانسل خانے پر حملے کی مضامت جرمن سفیر کی دفتر خارجہ تربی پاکستان کا واقعہ پر اپنے شہید تفوز ساتھ کا اظہار پاکستانی حکومت کا جرمن حکومت سے شدید احتجار جرمن حکام کے جانب سے تحقیقات کی حقیم دہانی فرنک فرس میں پاکستان کے کیانسل خانے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا گیا انتہا پسندگروں کی جانب سے پاکستانی کیانسل خانے پر حملے کی مضامت کرتے ہیں بواقع سے کیانسل خانے کے عملے کی جان کو خطرہ لاحق ہوا ہے سفارتکاروں کی سلامتی کو یقینی بنانا بھی مزبان حکومت کی ذمہ داری ہے جرمن حکومت دیانہ کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے ترجمان دفتر خارجہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کی کال ہمارے ارکان اسیملی کو دباؤں میں لاکر وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی جا لی ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے مہنگائے کے طوفانے عوام کو تباہ کر دیا ہے ہمارے احتجاج ملک میں بگٹتی امنمان کی صورتحال کے خلاف ہوگا احتجاج بانی پی ٹی آئی برشا بی بی کی گرفتاری کے خلاف ہوگا پاکستان کے ہر طبقے کو احتجاج میں شریک ہونا چاہیے سابق سپیکر قومی اسیملی اسید کی گفتگو جیڈی ایس میں دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت مولانا فضل رحمان تحریک انصاف سے انتقام لے رہی ہیں پی ٹی آئی نے خیبر پختون خواہ میں جے یو آئے کا مینڈٹ چوری کیا ہے مزاکرات کے اپتدا میں ہی بیلیسٹر گوھر منحرف ہو گئے گنڈاپور کے حتق عزت کے نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں جس کی عزت نہیں وہ حتق عزت کا نوٹس کیا دے گا گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو علیہ مین گنڈاپور کو پی ٹی آئی حکومت کی دس سالہ کرکردگی پر مناظرے کا چیلنج جواد اسلامی کا آئی پی پیس معاہدوں پر نظر سانی کا مطالبہ انیس سو چرانے سے آئی پی پیس معاہدوں کا دھندہ چل رہا ہے مہنگی بجلی نے میرشن میلے سلاس لپکے کو برباد کر دیا ہے بجلی کی قیمت اور غیر ضروری ٹیکسز کم کے جائیں جاگیردار ورڈیرے حکومت میں بیٹے ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگایا گیا بڑے بڑے لوگوں کی فری بجلی مرات کو خاتم کیا جائے اگر بجلی زیادہ ہے تو پھر لوڈ شیڈی کیوں ہو رہی ہے چھابیس جولائی کو اسلام بار ڈی چوک میں دھرنا ہوگا ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں عوام کو ریلی دیرانا ہے ام کے بغیر سیاست نامیشت چلے گی حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے امریکہ کی لڑائی نے پاکستان کا بیڑا غر کر دیا ہے امیر جمعہد اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی نیوز کانفرنس مولانا فضل رحمان کے سربراہی میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی مشاورت کے حوالے سے امور پر غور جے ایو آئی کمیٹی پی ٹی آئی سے مذاکرات سے متعلق ذابطہ کار تیہ کرے گی مذاکراتی کمیٹی جے ایو آئی کے تحفظات پی ٹی آئی کے سامنے رکھے گی مذاکراتی کمیٹی اپنے ذابطہ کار تیہ کرنے کے بعد پی ٹی آئی سے پہلی ملاقات کرے گی مولک کے مختلف علاقوں میں منسون بارشیں لاہور میں بادل پھر پرس پڑے گڑی شاہول ایوٹ روٹ ڈیویس روٹ اور گردو زواں میں بارش شہر قائد میں بھی برکھا روٹ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش اولٹ ائرپورٹ ایریا سرجانی ٹاؤن شارہ فیصل حسن سکوئر میں بادل خوب برسے اسلام آبواد میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا نسبیلہ او تھل میں توفانی بارش سولر پلیٹ کرنے سے بچی دم توڑ گئی آج سے بارشیں برسانے والا ایک اور سسٹم ملک میں داخل ہوگا پنجاب سن خیبر پختون فا کشمیر میں گرہ چمک کے ساتھ بارشیں متوقع پی ٹوائر پر پابندی کا فیصلہ نون لیک کا تھا اس بالے ہم سے مشاورت نہیں کی گئی پیولز پاتی تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے پاتی جلاس میں مشورہ کرے گی ذاتی طور پر سیاسی جماعتوں پر پابندی کو مناسب نہیں سمجھتا نومر میں ملاوث افراد پر کیسز چلا کر سزائیں دی جائیں جو جلاو گھیراو میں ملاوث نہیں ان کے خلاف کاروائی مناسب نہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو مزیراعلا پنجاب مریم نواز کا ٹیفٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم ٹیفٹا اداروں میں مارکٹس کے دیمانڈ کے مطابق جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ ٹیفٹا اداروں میں کورین جاپانی جرمن چینی اور عربی لینویج کورسز بھی متعارف کروانے کی منظوری وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ٹیفٹا میپنگ پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے سفارشات کا جائزہ نوہ شہروں میں پنتالس ویلڈنگ ورکشاپس بنانے کی منظوری موسیقی